ہلو دوستو پردسی فلائٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی کا ویلکم ہے دوستو آج ہم بات کرنے والا ہے کہ انڈیا سے یو اے ای کے لیے پانچ آور سہروں سے فلائٹ شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ یو کے جانے والوں کے لیے آج سے راحت ملنے والی ساتھ میں اسپین نے ویزا اور فلائٹ دونوں شروع کر دی ہے اس کے علاوہ انڈیا میں ایک اور ویکسین کو منظوری مل گئی ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا ہے جو لوگ آنے والے دنوں میں ویدیس کی یاترہ کرنے والے ہیں ان سب پر بات کریں گے دوستو لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے اگر آپ فلائٹ اور ٹریول کی خبروں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں خاص طور پر انڈیا، سعودی عرب، دوبائی، کوئیت، قطر، بہرین، اومان تو ابھی آپ پردے سے فلائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکر کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں انڈیا سے UAE فلائٹ کے لیے تو پانچ اگست سے ہی انڈیا سے UAE کے لیے فلائٹ شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی بڑی سنکھیا میں لوگ UAE کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی انڈیا میں ویکسین لگی ہوئی ہے وہ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ نہ تو نئے ٹوریسٹ ویزا والے ٹریول کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی نئے ایمپلائیمنٹ ویزا والے بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں وہی لوگ ٹریول کر پا رہے ہیں جن کے پاس ویلیڈ ریجیڈنسی ویزا ہے جو لوگ چھٹی پر آیا ہوئے تھے جن کا ویزا ابھی تک ویلیڈ ہے وہ لوگ ٹریول کر پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویزا ویلیڈ ہونے کے ساتھ ہی جن کا ویکسینیشن UAE میں ہوا ہے وہ لوگ ٹریول کر پا رہے ہیں تو پاسچ اگست سے فلائٹ شروع ہونے کے بعد ائرلائنز کمپنیاں دھیری دھیری اپنے فلائٹ کو ریزیوم کر رہی ہیں کیونکہ ابھی بڑی سنکھیاں میں فلائٹیں آپریٹ نہیں ہو رہی ہیں تو ایتیہاد ائرلائنز نے پاچ اور سہروں سے اپنی فلائٹ کو ریزیوم کر دیا ہے فلائٹ کو شروع کر دیا جس میں نیو دل ہی ہے اچھے نئی ہے کوچی ہے بینگلورو ہی ہے اور ترواندرم ہے تو یہ ایتیہاد ائرلائنز کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ پاچ اور سہروں سے UAE کے لیے فلائٹ آپریٹ ہونے لگی ہیں فلائٹ کو ریزیوم کر دیا گیا ہے تو جن بھی لوگوں کے پاس ریزیڈنسی ویلیڈ ویزا ہے وہ لوگ ابھی ٹریول کر سکتے ہیں UAE کے لیے باقی لوگ ابھی ویٹ کریں کیونکہ اچانکہ کی تاریخوں کا اعلان ہوگا کیونکہ جب پاچ اگست سے فلائٹیں شروع ہوئی تو اس سے پہلے لگاتار ایسی خبریں آ رہے تھی کہ فلائٹیں بین لیں گے دس اگست تک یا پندرہ اگست تک یا اکتیس اگست تک لیکن اچانکہ UAE گورنمنٹ کے طرف سے فلائٹ کو لے کر اعلان کر دیا گیا کہ پاچ اگست سے فلائٹیں شروع ہو رہی ہے تو ایسے ہی جن لوگوں کے پاس جو لوگ پوریسٹ ویزا پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی لوگ ابھی ایمپلائیمنٹ ویزا پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں جن لوگوں کا ویکسینیسر انڈیا میں ہوا ہے تو وہ سارے لوگ ویٹ کریں اچانکہ UAE گورنمنٹ کے طرف سے کوئی اعلان ہو جائے گا اس کے بعد وہ لوگ ٹریول کر پائیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں UK یعنی United Kingdom کی تو آج سے جو بھی انڈیا نے UK کی آترا کرنے والے ہیں ان سب کو راحت مل جائے گی کیونکہ ابھی تک UK نے انڈیا کو ریڈ لسٹ میں سامل کیا ہوا تھا تو اب ریڈ لسٹ سے ہٹا کر ایمبر لسٹ میں سامل کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دس دن ہوتل کورنٹین ختم ہو گیا ہے انڈیاں کے لیے ابھی تک دس دن ہوتل کورنٹین کرنا پڑتا تھا جو کافی کاشٹلی ہو رہا تھا کافی مہنگا ثابت ہو رہا تھا تو آج آٹھ اگست سے جو بھی انڈیاں UK کی یادرہ کریں گے لندن میں جائیں گے ان کو دس دن منڈیٹری ہوتل میں کورنٹین نہیں کرنا ہے وہ دس دن اب ہوم کورنٹین کریں گے یا اس کے لیے جو سٹوڈنٹ ٹریول کریں گے وہ ہوسٹل میں کورنٹین کریں گے ان کو ہوتل میں کورنٹین رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ ٹریول کرنے سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر کا PCR ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ UK کو لے کر اپ ڈیٹ ہے تو دیری دیری کئی سارے دیس پابندیوں میں ڈھیل دے رہے ہیں پابندیوں کو ہٹا رہے ہیں تو آج سے لندن جانے والوں کا منگل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اسپین کی تو اسپین نے بھی فلائٹ سسپنسن کو ہٹا لیا ہے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب نیا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن ویزا اپلیکیشن پلیٹ فارم بی ایل ایس انٹرنیشنل کے مادیم سے وہ نیا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو اگر بات کریں تو کون سے ویکسین اگر آپ کو لگی ہونی چاہیے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں اسپین کے لیے اسپین نے ابھی انڈیا کی کووی سیلڈ کو ہی ان کو ویکسینیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس چیز سے چھوٹ دی گئی ہے تو اسپین نے بھی اچھی پہل کی ہے انڈیاں کے لیے ویزا بھی اوائیلیبل کر دیے گئے ہیں اس کے لئے فلائٹ کو بھی ریزیوم کر دیا گیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں انڈیا میں ویکسین کو لے کرتے ہیں انڈیا میں ایک اور ویکسین کو منجوری دے دی گئی ہے یہ ویکسین ہے امریکہ کی سنگل ڈوز والی آرڈر نہ سامل تھی لیکن اب ایک اور ویکسین کو منجوری دے دی گئی ہے امریکہ کی سنگل ڈوز والی جانسن این جانسن کیونکہ یہ ویکسین سنگل ڈوز ہی لگتی ہے تو جو بھی لوگ آنے والے دنوں میں ویدے سیاترہ کریں گے جنہوں نے ابھی یہ تک اپنا ویکسینیشن نہیں کرایا ہے تو یہ ویکسین جتنی جلدی آ جائے گی اتنا ہی فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی تک جو لوگ کووی سیلڈ ویکسین لگواتے ہیں ویدے سیاترہ کے لیے ان کو 28 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرے ڈوز کے لیے سیکنڈ ڈوز کے لیے 28 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب جانسن این جانسن آ جائے گی تو وہ سنگل ڈوز ہی لگے گی اس کے لئے دوستو اگر بات کریں انڈیا میں بھی ویکسینیشن کو لے کر تو 130 کروڑ کی عبادی میں 50 کروڑ لوگوں کا ویکسینیشن اب تک ہو چکا ہے تو بہرحال ایک ویکسین کچھ سمیے بعد بھارت میں اپلپد ہوگی جس کا سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو لوگ ویدے سکی یاترہ کرنے والے ہیں تو یہ دوستو فلائٹ اور ٹریویلز کو لے کر اس کے لئے ویکسین کو لے کر کچھ جروری اپ ڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچا دی گئی یہ آگے دوستو فلائٹ اور ٹریویلز کو لے کر خاص طور پر گلپ کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ ہوگی یا اس کے لئے کسی اور دیس کو لے کر جروری اپ ڈیٹ ہوگی جو آپ کے کام کی ہوگی تو وہ آپ تک پہنچائے جائے گی اس کے ساتھ میں کرونا کال میں یاترہ کو لے کر جو آئے دن نیم بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ آپ تک پہنچائے جائے گی موسیقی